اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ میڈیا والوں کو یہاں بلانے کا یہ مقصد ہے ہمارا کیونکہ دو سال سے کرونا وبا کی وجہ سے کہیں بھی ہماری عیدگاہوں میں نماز نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت کا تو اس نے اس بار ہم کو موقع دیا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں اس لئے میں اپنی کمیٹی کی طرف سے آپ تمام اہلیان بیدر کا آپ کو یہ مطلع کرتا ہوں اطلاع دیتا ہوں کہ آپ وقت ہماری نماز جیدور فطر کی نماز ٹھیک دس بجے عیدگاہ میں رکھے گئی ہے اور آپ تمام حنزاز سے آپ دبن گزارش ہے کہ وقت پر آ کر اس نماز کو پڑھیں اور آپ نے خاموشی سے جائے آپ نے گھروں سے جائیں ایک راستے سے جس آتے ہیں دوسرے راستے سے واپس چلے جائیں اور ٹھیک دس بجے بلا کس انتظار کے ہماری نماز ہوگی انشاءاللہ بچ یہ وقت کا خیال رکھے اور زیادہ سے زیادہ تیداد میں عیدگاہ کو آ کر جو دو سال کا وقفہ ہمارا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ دریں گے انشاءاللہ یہاں پہ آ کر آپ تمام لوگوں سے پھر ایک مرد بات گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں آدھا کر یا پھر وقبورٹ کی جانب سے کوئی ایسے احکامات ہیں عید الفطر کی حوالے سے نہیں ابھی تک تو ایسے کوئی احکامات آئے نہیں ہیں لیکن کل ایک وائرل ہوا تھا کہ عید کی نماز جولائی میں کوویٹ کا بڑھنے کے چانسل سے بھول گے لیکن عید کے لئے کوئی ڈسٹوپنس نہیں ہے عید کی نماز پور سکن انداز میں عیدگاہ میں ادا کی جائے گے آپ تمام عیدات سے بزارش ہے کیا ہے اور کسی بھی افوا کے اوپر دھیان لے دے خاموشی سے عیدگاہ کی طرف آئے عید کی نماز عید کریں اور اپنے اتنے گھروں کو آپ اچھلے ٹائم کا پھر ایک مرتبہ بڑھ رہا ہمیں آپ کو دھوپ کی شدت زیادہ ہے گرمی کی شدت زیادہ ہے اس لئے ٹھیک دس بجے نماز بینا کسی انتظار کے کھری ہو جائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہمارا گیٹ نمبر گیٹ نمبر مجید کے پاس کا جو گیٹ ہے اس سے پہلے والا گیٹ وہاں سے اندر آنے بعد میں جیف حضرت کے لئے سیکنڈ گیٹ سے جیف حضرت کے لئے اندر آئے ہیں یہاں پہ پیٹل ڈالیں گے ان کے لئے اور چیر کا انتظام کیا گیا ہے ویلچیر بھی رکھے گئے ہیں اگر کوئی زیادہ جیف ہو جو چل کے نہیں آسکتے ماجون لے کے لئے پانی پینے کا پانی کے لئے انتظامات کیے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایدگا کی صاف صفحے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں کل یہ پرس میں تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گے جیف حضرت بھی آسکتے ہیں اور وہ بینا جھیجا کیا ہے